اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میرے لوگوں میرے ویورز امیدیں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اچھا جی آج بنایا ہے کافی کیک مزے مزے کا اور چائے کے ساتھ شام میں اتنے مزے کا یہ لگتا ہے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریے گا تو چلتے ہیں کچن میں اور بتاتے ہیں کیسے بنائیے اچھا جی یہاں پر میں نے 150 گرامز بٹر لے لیا تھا میں نے یہ unsalted بٹر لیا ہے یعنی white والا مکھن جو ہوتا ہے وہ آپ چاہیں تو آپ salted بٹر بھی use کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اس کو اچھی طریقے سے میں نے ایک منٹ تک بیٹ کر لیا تھا ٹھیک ہے اچھا وٹر جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے آج کر سردیاں ہیں تو تھوڑا سا یہ سخت ہوتا ہے لیکن کوئی بات نہیں آپ بیٹ کر لیے گا رام سے اچھا پھر اس کے بعد آئسنگ شوگر اس میں میں نے ایڈ کی ہے one and half cup یعنی دیڑ کپ ٹھیک ہے میجرنگ کپ جو ہوتا ہے بیکنگ کے لیے جو use ہوتا ہے ٹھیک پہلے تھوڑا تھوڑا ڈالا تھا آئسنگ شوگر پھر اس کے بعد یہ half cup بھی ڈل گیا چلیں جی اس کو اچھی طریقے سے بیٹ کر لیں گے اور باول کے walls پہ جتنا بھی یہ mixture لگ جاتا ہے یا پھر یہ آئسنگ شوگر چپک جاتی ہے تو اس پیچولا کی مدد سے آپ اس کو صاف کر کے بیچ میں لیایے گا کیونکہ اس کی وجہ سے پھر lumps بن جاتے ہیں اس کو ہاں اس طرح walls پہ ہٹا کے نا پھر آپ ایک دفع اور بیٹ کر لیے گا اچھا eggs use کیے تھے یعنی انڈے دو پہلے ایک ڈالا پھر اس کے بعد دوسرا بھی ٹھیک ہے یہ بیٹ کر لیا اچھے سے چلیے جی اب اس میں vanilla essence جائے کا 1 teaspoon اس کا جو vanilla essence کی bottle کا جو ڈھککن ہوتا ہے اس میں 1 teaspoon ہی use ہوتا ہے تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے table teaspoon ہی ڈالیں یعنی چمچے کی مدد سے یہ ڈالیں مطبع ڈھککن سے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا میں نے 4 tablespoon پانی لے لیا تھا اس میں 1 teaspoon میں نے coffee mix کی اس کا mixture بنایا یعنی syrup بنایا اور اس پیٹر میں ڈال دیا تھا بیٹ کر لیں اچھی طریقے سے چلیے جی 1 teaspoon یا half teaspoon سرکہ ڈالیں mix کریں اور پھر اس کو بیٹر میں ڈال دیں یہ ہمارا بٹر ملک تیار ہو جائے گا اس سے کیک بہت سوفٹ بنتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا چلیں آپ آجاتے ہیں ہم ذرا dry ingredient کی طرف یعنی کہ میدہ میدہ لیں گے 1 and half cup جتنی ہم نے icing sugar use کی تھی اتنا ہی ہم میدہ لیں گے 1 teaspoon بھر کے لیے baking soda اور baking powder ٹھیک ہے baking soda یعنی جو کھانے کا soda ہوتا ہے جو ہم پکوڑوں میں استعمال کرتے ہیں وہ اور baking powder جو baking کے لیے استعمال ہوتا ہے soda وہ mix کر لیا پہلے اچھے سے spatula سے پھر اس کے بعد beat کر لیا تھا چلیے جی یہ ہو گیا اب machine کی مدد سے ہم beat کر لیں گے ایک دفعہ ٹھیک یہ ہمارا batter تیار ہو گیا اچھا جی اب میں نے میرے پاس molt ہے یہ 9 inch کا ٹھیک ہے اس کی جو base ہے وہ 9 inch کی ہے اس پہ میں نے batter ڈال دیا تھا اس کو پہلے grease کر لیا تھا butter paper لگا کے اس کے بعد سارا batter اس کے اندر ڈال دیا اچھے طریقے سے اور 15 minute میں نے پتیلے کو preheat کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ہلکی درمیانی آنچ پہ ٹھیک ہے اس کو tap کر لیے گا 2 سے 3 دفعہ تاکہ bubble ساری نکل جائے یہ پتیلے کو میں نے 15 minute پہلے preheat کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں رکھا stand stand رکھنے کے بعد ہم نے اپنا mold رکھ دیا سہیے پھر اس کے بعد 30 minute بات میں نے اس کو check کیا تھا تو اس میں ہلکا سا کنک تھی کنک سے مراد کہ ہوا نہیں تھا 40 minutes میں یہ تیار ہوا 40 minutes میں تیار ہونے کے بعد میں نے باہر نکالا room temperature پہ اس کو رکھا پھر fridge میں میں 2 گھنٹے کے لئے رکھ دیا 2 گھنٹے بعد fridge سے نکالا میں ماشاءاللہ سے آپ نے دیکھا کہ کیک کتنا اچھا بیک ہو کر آیا ہے اس کی ہاں پر frosting بنانے کے لیے نور پور کا مکھن استعمال کیا ہے 200 گرام کا مکھن مانگو آیا اس میں سے half ٹکیا ڈالی اور half ٹکیا اٹھا کے رکھ دی یعنی کہ ہمارے پاس یہ مکھن ہے 100 گرام آئسنگ شگر اس کے اندر یہ میں half کپ ڈالی لیکن مجھے بات میں جب ٹیسٹ کی تھی تو کم لگ رہی تھی تو 2 tablespoon میں آگے جا کے اور ڈال دی دی ٹھیک بیٹ کر لیں اچھی طریقے سے مکھن کو room temperature پہ ہونا چاہیے اچھا پھر اس کے بات میں کوفی سرپ بنایا اسی طرح بلکل پانی اور 1 teaspoon کافی پہلے 2 teaspoon میں ڈالا تھا مجھ کم لگا تو میں 2 teaspoon اور ڈال دیا یہ دیکھیں ٹھیک آئس sugar بھی ڈالی 2 tablespoon بھر کھر یہ ہماری frosting تیار چلے جی اچھا اب جو سرپ ہمارے پاس کافی کا بچا تھا اس کی اندر میں نے ایٹ کیا دود صحیح صرف دود کوئی چینی وینی کچھ نہیں اور اس طرح یہ کی کے اوپر ہم لگا دیں گے ٹھیک اس کے بعد ہم نے لگائی frosting اس سے کی بہت صافٹ بنتا ہے یہ دود ضرور اپلائے کر یہ جو ہمارے پاس کافی سرپ بچ کیا تھا پانی اور کافی 1 teaspoon تھا اس کے بعد سرپ لگا دیا اس کے اوپر کی کے اوپر sponge پہ سوک کر لیا تاکہ ہمارا cake soft ہو جائے اس کے بعد میں frosting لگائی دوبارہ سے دوسرا میں کی پیس رکھا اس کے بعد دوبارہ apply کیا اور اس کے بعد دوبارہ frosting کر لی اچھا یہ crumb coding کر کے میں تقریبا آدھا گھنٹا fridge میں اس کو رکھ دیا تھا تاکہ یہ set ہو جائے اچھا fridge میں رکھنے کے بعد یہ دیکھیں میں یہ نکال دوبارہ سے اچھا اس طرف آجائے یہ اوپر جو میں لیئر کاٹی تھی کیک اس کو میں crumbl کیا چورا چورا کر رہا 4 table اس کے اندر ڈالے میں کھوپ رہے پیس کھوپ رہا اور میرے پاس walnuts رکھے تھے یعنی کہ میرے پاس اخروٹ رکھے تھے اس کو میں چاپ کیا اور اس میں mix کر لیا یہ کیک کی والس پہ لگیں صحیح کیک باہر نکالا میں آدھا پونہ گھنٹا رکھا تھا تقریبا اس کے بعد اس کی والس کے اوپر میں نے یہ چپ کا دیا سارے بہت مزے کا بنتا ہے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریے گا میری ریسپی آپ کو کیسی لگتی ہے ضرور بتائے کریں کومنٹ باکس پہ اور آپ کو اپنی یہ والی ریسپی میری پسند آئی ہے تو پلیس آپ لائک کریے اور اگر میرے چینل پر فرس ٹائم آئی ہے تو پلیس سبس سے کر لیتی ٹھیک آپ چاہیں تو فورک استعمال کر سکتے یعنی کانٹے سے بھی یہ ہو سکتا ہے چیری اوپر میں نے ایک لگا دی ڈیکوریشن کے لیے ہاں جی یہ کیک ہو گیا ہے تیار اب چلتے ہیں اور کٹنگ کرتے ہیں اور اب جو ہے موبائل پکڑیں میرے بیٹی مزمیل اور دیکھتے بڑے خراب موبائل پکڑا تھا خیر ہو گیا تھا کام ہاں جی یہ ہمارے مزمیل صاحب نے موبائل پکڑا ہوا تھا اور یہ میں کیک کو کٹ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں اتنا سوفٹ اور یمی بنا تھا مزمیل کو بہت پسند آیا اس کے بابا کو بہت پسند آیا اس کو فریچ میں رکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ بٹر ہوتا ہے تو یہ بہار ہی بلکل صحیح رہے گا یہ دیکھیں آپ لگ رہا ہے نا زبردست ماشاء اللہ آپ چاہیں تو جب کیک کا بیٹر بنائیں گے تو اس میں بھی والنٹ یوز کر سکتے چلیے جی اب میں نے یہ ٹرائی کیا یہ دیکھیں کتنا کتنا نرم بنائے ماشاء اللہ بہت اچھا بناتا ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریے گا چلیے جی اب مجھے دیجئے اجازت اور پلیز سبسکرائب ضرور کریے گا لائک ضرور کریے گا شیئر ضرور کریے گا کریے ٹھیک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں بہت یا چلی جی اللہ حافظ